بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ریسرچ پیڈیا چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ جب ہم ایک پولڈ ڈیٹا کو انیلائز کرنا جا رہے ہوتے ہیں تو از ای فرس ٹیپ ہم سب سے پہلے کیا چیز ایسٹیمیٹ کرتے ہیں یوزنگ سکینڈری ڈیٹا پولڈ ڈیٹا اور اس کو انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں اور اس کو ہم ڈیفرنٹ تریقے سے ڈیفرنٹ اینگل سے کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ جو چیز ہم نے ایسٹیمیٹ کی ہے ان دی فارم آف ڈیسکریپٹیو سٹیٹسٹک وہ کیا انڈیگیٹ کر رہی ہے ریمیمبر ون تینک وی آر یوزنگ پولڈ ڈیٹا سکینڈری ڈیٹا اور پولڈ ڈیٹا وی آر یوزنگ اور سب سے ایمپورٹن چیز وہ یہ کہ ہم یہاں پر ایک سمپل پروسیجر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ڈیسکریپٹیو سٹیٹسٹک ہے یوزنگ سٹیٹا تو میں اپنے تمام ناظرین سے یہ ریکویسٹ کروں گا جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے اور لرننگ ہو سکے تو آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف کہ ہم ڈیسکریپٹیو سٹیٹسٹک جو ہے وہ یوزنگ سٹیٹا کس طرح سے کمپیوٹ کرتے ہیں اور اس میں مختلف ایلیمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈیسکریپٹیو سٹیٹسٹک is the first step in any type of ڈیٹا انیلیسز آپ کسی بھی طرح کا ڈیٹا انیلیسز کر رہے ہیں چاہے وہ ٹائم سیریز ہے چاہے پینل ہے چاہے کراوس سیکشنل ہے سپیسیفکیلی جب آپ سکینڈری ڈیٹا ریسرچ میں ڈیٹا انیلیسز اپلائی کرنا چاہا رہے ہوتے ہیں تو ڈیسکریپٹیو سٹیٹسٹک سب سے پہلے کمپیوٹ ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ آپ کے جو کمپیوٹڈ ویریابلز ہیں جو آپ نے کمپیوٹ کی ہوتے ہیں اور ابھی تک ان پہ کسی قسم کی کوئی ٹرانسفرمیشن اپلائی نہیں کی ہوتی نہ ہی ان کی لاغ ویلیو لی ہوتی ہیں نہ ہی ان کی سکیار ویلیوز لی ہوتی ہیں آپ کیوں سمجھ لیں کہ جب آپ ویریابلز کمپیوٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے وہ ہے ڈیسکریپٹیو سٹیٹسٹک ڈیسکریپٹیو سٹیٹسٹک are used to describe اور سمرائز the کریکٹریسٹک of a sample or data set such as variable mean standard deviation or frequency normally the following statistics are estimated from descriptive بسکلی آپ کے ڈیٹا کو یہ سمرائز کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کے جتنے بھی ویریابلز ہیں آپ کے ڈیٹا سٹ میں جتنی بھی ویلیوز ہیں ٹھیک ہے ان کی frequency ان میں mean کتنا ہے standard deviation کتنا ہے وغیرہ وغیرہ تو mainly یا roughly آپ mean standard deviation minimum maximum frequency skewness اور kurtosis یہ چیزیں require ہوتی ہیں جب آپ ایک پول ڈیٹا secondary ڈیٹا میں descriptive statistic compute کرنا چاہ رہے ہیں پہلے تو میں ان کا تھوڑا سا overview دے دوں one by one کہ یہ چیزیں کیا indicate کرتی ہیں سب سے پہلے تو میں mean اور standard deviation کے بارے میں بتاتا چلوں mean جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ average value کو indicate کرتا ہے کسی بھی variable کی جو average value ہوتی ہے اس کو رو بنی بھی نظر آرہی ہوتی ہے mean کے حوالے سے تو وہ آپ کو یہ ہی بتا رہی ہوتی کہ آپ کے پورے data set میں اس particular variable کی average value کتنی ہے یہ average value پوری industry کی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ نے ایک industry کا data اٹھا ہے یہ average value آپ کی پوری economy کی جو estimated value ہے جو آپ نے estimate کی ہے یا calculate کی ہے وہ آپ observed value سے کتنی زیادہ یا کتنی کم ہو سکتی ہے means آپ جب آپ کچھ values کو record کرتے ہو یا جن کی base پہ data set بناتے ہو ان کو observed values کہتے ہیں اور جو values آپ estimate کرتے ہو like آپ جیسے mean نکالتے ہو ٹھیک ہے یا آپ کوئی value یہاں پر predict کرتے ہو estimate کرتے ہو تو اس کا اور observed value کا difference ہوتا ہے اس کو standard aviation سے indicate کرتے ہیں تو standard aviation mean سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے standard aviation mean سے کم بھی ہو سکتا ہے but remember one thing it is normal to have standard aviation greater than mean if the elements of your sample or target population are heterogeneous ٹھیک ہے and standard aviation could be less than mean if the elements of your sample or target population are homogenous what does it mean اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جو data collection کی ہے یا جن کی base پر جن companies کی آپ نے data set بن اگر وہ elements آپ پس میں مختلف ہیں ایک دوسرے سے ٹھیک ہے تو ان کو ہم heterogeneous elements کہتے ہیں for example آپ کا data set ہے اس میں textile industries کا data بھی شامل ہے اس میں banking sector کا data بھی شامل ہے اس میں جناب جو ہے وہ آٹوموبائل industry کا data بھی شامل مختلف elements کا data شامل ہے تو اس وجہ سے اس کو ہم heterogeneous elements کہتے ہیں لیکن اگر ایک ہی industry کا data ہو for example آپ نے سارا data set banking industry کا بنایا ہے آپ نے سارا data set textile industry کا بنایا ہے یا آپ نے سارا data set آٹوموبائل industry کا بنایا ہے تو اس کو homogenous element کہتے ہیں تو in case of heterogeneous elements جہاں پہ مختلف elements ہیں دوسرے سے بالکل مختلف ہیں ان کا data collection آپ نے کی ہے تو standard aviation may be greater than mean ٹھیک ہے اور اگر آپ کے elements ایک جیسے ہیں آپ نے ایک industry ایک sector یا ایک category کے حوالے سے data collection کی ہے تو آپ کا standard aviation وہ mean سے کم ہو سکتا ہے اس کی میں اگزمپل اس طرح سے بھی دے سکتا ہوں کہ یونیورسٹی کے اندر اگر ہم salary کا data collect کرنا چاہا رہے ہیں تو اگر ہم یہ چیز specify نہیں کرتے کہ salary میں ہم کن employees ہیں ان کی salary کو شامل کر رہے ہیں تو اس سے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک چپڑاسی کی salary different ہے وائس chancellor کی salary different ہے اور اس کے درمیان جتنے بھی لوگ آئیں گے admin کے لوگ اس میں grade 1 سے لے کر grade 22 تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کی salaries میں فرق آ دائے گا تو ایسی صورت میں ہم ان میریشن آپ کے means سے زیادہ آ سکتا ہے تو آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا اسی طرح اگر آپ کا data کسی ایک category کی بیس پہ collect کیا گیا مسئلن اگر میں salary کا data collect کر رہا ہوں اور salary صرف ایک ہی category کے staff کی لے رہا ہوں یعنی for example grade 19 کے جتنے جن لوگوں نے recently join کیا ہو یا ایک سال دو سال کے فرق سے join کیا تو minor minor سا difference ہو سکتا ہے اور ایسی صورت میں آپ کا standard aviation means سے کام ہو سکتا ہے یہ آپ کو چیز clear ہو گئی ہو گئی کہ standard aviation means سے زیادہ ہو تو اس کا کیا مطلب ہے اور اگر standard aviation means سے کام ہو تو اس کا کیا مطلب ہے اس طرح اس میں ایک میئر آتا ہے جس کو skewness کہتے ہیں skewness کا مطلب ہے میئر the asymmetry of distribution whether the mean is at the center of the distribution یعنی یہ اس چیز کو میئر کرتا ہے کہ جو آپ کا mean ہے وہ distribution کے center of a normal distribution is zero یہ چیز یاد رکھئے گا کہ normal distribution ہوتی ہے اس میں skewness ہمیشہ zero آتا ہے اگر آپ skewness آ رہا ہے skewness تو it is an indication of normal distribution a negative value indicates a skewn to the left tail is longer than the right tail اگر آپ skewness value negative ہے تو اس کا مطلب ہے جو left tail ہے وہ right tail سے longer ہوگی basically skewness میں اس طرح سے کر کے graph بنا ہوتا ہے bell shaped کی form میں تو اگر آپ skewness value negative ہوگی تو left tail right tail سے longer ہوگی اور positive ہوگی تو آپ right tail ہے left tail سے longer ہو جائے گی اس skewness acceptable range ہوتی ہے for the purpose of normality وہ minus 3 plus 3 کے round about ہوتی ہے اسی طرح kurtosis ہے kurtosis basically جو آپ کی distribution ہوتی ہے اس کی انچائی کو refer کرتا ہے کہ آپ کی distribution ہے وہ کتنی انچائی پر ہے اس کی piquet ness کتنی ہے ٹھیک ہے یا وہ flat ہے تو کتنی flat ہے ٹھیک تو اس نارمل ہے جیسے میں skewness میں بتایا تھا کہ skewness میں normal distribution تب آتی ہے جب skewness کی value zero ہو جائے تو اگر skewness کی value zero ہو تو it is an indication of normal distribution اسی طرح kurtosis کی value اگر 3 ہو جائے تو it is an indication of normal distribution اچھا جی kurtosis اگر 3 سے greater ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی peak یعنی پہنچائی کافی sharp ہے اور tails کافی heavy ہیں جو کہ mean کے closer ہیں اسی طرح اگر kurtosis less than 3 ہوگا تو اس میں آپ کی جو curve ہوگی وہ تھوڑی سی flatter بنے گی ٹھیک ہے اور اس میں مختلف authors کے حوالے سے مختلف قسم کی رائے ہے مثلا George and Millery 2010 یہ کہتے ہیں کہ kurtosis کی جو value ہے وہ minus 2 plus 2 کے درمیان ہو تو acceptable ہوتی ہے in order to consider it as a normal ٹھیک ہے اسی طرح higher at all 2010 and Brian 2010 یہ argue کرتے ہیں کہ آپ کا data normal consider ہوگا اگر skewness جو ہے وہ minus اور plus 7 کے درمیان ہو اسی طرح brown 2006 جس کا سب سے زیادہ حوالہ دیا جاتا ہے وہ یہ کہتا کہ kurtosis جو ہے اس کی value minus 10 plus 10 کی range میں ہونی شاہی ہے especially تب جب ہم sem کی estimation کر رہے ہیں یعنی structural equation model کی ٹھیک ہے تو یہ different authors کی different رائے ہیں آپ کا جو kurtosis یا squareness کی value جس کی range میں آ رہی ہوتی اس کے accordingly آپ نے اس کو justify کرنا ہوتا ہے لیکن اگر یہ minus 10 plus 10 سے cross کر رہے یا اس سے زیادہ آ رہی ہو تو that would be an alarming situation اس کے بعد ہم strata کی procedure کی طرف آتے کہ آپ نے کرنا ہو سپیشلی یہ ڈسکریپٹیف سٹیٹسٹک کے لئے تو وہ کیسے کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے سٹیٹا کو open کرتا ہوں یہ سٹیٹا کی screen ہمارے سامنے open ہو چکی ہے میں ایک example data set یہاں پر لیتا ہوں میرے پاس ایک computed variables کا data set ہے کیونکہ مجھے چاہیے تو میں صرف computed variables ہیں ان تک محدود رہتے ہوئے pooled data set چاہیے یہاں سے کپی کر لیتا ہوں سٹیٹا کے اندھر and it is quite easy کہ آپ یہاں سے data editor کو open کریں یہ data editor ہے اس کو جب آپ open کریں گے اور ctrl v press کریں گے تو آپ کے سامنے ایک جو ہے وہ پہلا message آتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ first row کو as a data treat کرنا چاہ رہے ہیں یا as a variable name تو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری first row ہے جو ہم نے selection کی ہے first row variable names کے ساتھ ہے لہٰذا ہم یہاں پر جو اس کو ok کریں جو second option پہ treat first row as a variable name جب ہم اس کو click کریں گے دیکھیں یہ سارا data ہمارے data editor میں آ چکی ہے اب ہم main window پہ جائیں گے یہاں پر اور یہاں پر دیکھیں وہ بتا رہا ہے کہ 13 variable اور 60 observations وہ آپ کے data editor میں paste ہو چکی ہیں اگر یعنی یہاں میں تین model رن کر سکتا ہوں one with the ROA one with the ROE and one with the tovin skew ٹھیک ہے ایک دفعہ اس کو dependent رکھوں گا ایک دفعہ اس کو ایک دفعہ اس کو اسی طرح یہ سارے میرے independent ہیں تو basically میں نے descriptive statistic compute کرنا ہے تو اس کے لئے میرے پاس command موجود ہے اس کو ہم sum کی command کہتے ہیں اگر آپ skewness اور kurtosis جو ہے وہ نئی find out کرنا چاہ رہے آپ چاہ رہے ہیں کہ صرف mean standard deviation minimum or maximum یہ values جو ہیں وہ estimate ہو جائیں تو آپ simply sum کی command لگا کر جتنے بھی آپ کے variable ہیں چاہے وہ dependent ہے چاہے کلک کرتا جاؤ گا and remember this thing جب آپ کلک کر رہے ہیں تو یہ arrow کا بٹن شو ہو رہے ہے ویڈو میں ویڈی کے نام کے ساتھ اس کو کلک کرتے جائیں ون با ون تو آپ دیکھئے گا left سائٹ پہ bottom میں آپ کو تمام ویڈی بلز جو ہیں وہ شو standard aviation minimum maximum along with number of observation یہ compute کر کے دے دیتا ہے آپ simply اس کو اگر کپی کرنا چاہ رہے ہیں تو یاد رکھئے گا کہ بلکل left سے اگر آپ اس طرح سے کپی کریں گے تو یہ صحیح نہیں کرے گا کیونکہ یہ تھوڑا سا حصہ چھوڑ گیا ہے آپ نے اگر اس کو کپی کرنا بلکل left سائیڈ سے اس طرح سے اس کو select کریں اور right mouse button دبائیں اور یہاں پر copy table کا option موجود ہے ٹھیک ہے اس کو دبائیں اور اپنا جو data analysis والا part ہے for example میں اس کو یہاں پر لے جانا جا رہا ہوں میں یہ میرا let's post data analysis کے نام سے chapter number 4 ہے اور اس میں میں descriptive statistics compute کر کے لارہا ہوں تو simply ادھر آ کر paste کر دوں گا جب آپ ادھر paste کریں گے تو اس پورے table کو select کر لیں ٹھیک ہے اور یہاں پر جا کر آپ اس میں all borders لگا سکتے ہیں اگر اس سے کام نہ بان رہا ہو یا table آگے پیچھے ہوتے ہو آپ کو نظر آ رہے ہوں آپ right click کر کے اگر یہ option نہیں دے رہا تو ایک سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ excel میں جائیں اور یہاں جا کر اس کو paste کریں یہ دیکھئے گا یہاں پر یہ ترتیب میں paste ہو گیا یہ کہیں پر اس کی ایڈٹنگ بغیرہ کر کے پھر آپ اس کو وہاں پر لے کر جائیں سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہوتا کہ جو estimated values ہیں ان کو two decimal پر راؤنڈ کر دیں یہ button ہے جی decimals کو ڈکریز کرنے کا دو decimal پر راؤنڈ کرنے کے بعد جو ایکسٹرا آپ کو روز نظر آرہی ہے وہ یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں اس طرح سے اور اس طرح سے اس کے بعد آپ ان کو سیلیکٹ کریں جو یہاں پر میرے پاس variables کے name ہیں یا title ہیں ان کو times new roman پر کر لیتا ہوں اور font sizes کا 12 کر لیتا ہوں اور ان کو نام اگر change کرنا چاہیں specifically اگر ان کو full form میں لکھنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے انہیں بھی آپ درمیان میں کر لیں یہ درمیان میں کرنے کے بعد اب آپ اس کو select کریں select کر کے اور یہاں سے جو first row ہے اس میں bottom bottom top bottom اور یہ bottom bottom یہاں پہ لگ چکے ہے اس کو یہاں سے copy کریں and you will get the output table exact that you wanted ٹھیک ہے یہ تو تھا ایک descriptive statistic نکالنے کا طریقہ اگر آپ skewness اور kurtosis کو consider نہیں کر رہے لیکن اگر آپ چاہر رہیں جی skewness اور kurtosis بھی میری recommendation یہ ہے کہ اگر آپ اس کی base skewness اور kurtosis نکالنا چاہرہے ہیں اور آپ چاہرہے ہیں کہ اسی format میں وہ table آجائے تو میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ excel میں جو اس کا data set ہے excel کے اندر جو آپ کا data set بنا ہوا ہے آپ اس ہی پر skewness اور kurtosis نکال سکتے ہیں easily ٹھیک ہے آپ اس کے لئے انہیں select کریں اور یہاں سے data کے option پہ جائیں data analysis پہ جائیں ٹھیک ہے اور ادھر descriptive statistic already selected ہے ok کا button دبائیں کیونکہ یہاں پہ مجھے اس کو بتانا پڑے گا کہ میں کن variables کا skewness اور kurtosis نکالنا چاہا رہا میں دوبارہ سے انہیں select کر لوں گا چیئے یہ بسیقلی جو excel کا procedure ہے descriptive کے لئے بہت بہترین ہے اس کو آپ یہاں پہ کلک کریں label the first row summary statistic ok کا button دبائیں یہ دیکھئے گا یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے اس میں بس آپ نے کرنا یہ ہے جو ایک procedure میں ایک excel کی پچھلے دن ویڈیوز اپلوڈ کی تھی secondary data analysis using excel اس میں بھی الیبوریٹ کر دیا تھا برحال اس کی خاصیت کی ہے کہ سکیونیس اور کرٹوسیس جو ہے وہ آپ کو اس ہی ٹیبل کے اندر مل جائے گا آپ کو الگ سے کمپیوٹ نہیں کرنا پڑے گا stata میں کیا ہوتا ہے جی stata میں یہ کرتا ہے کہ جب آپ detail کی command لگا دیتے ہو already estimated command کے ساتھ مثلا یہ میری command تھی basic اس کے ساتھ میں کومہ لگا کر detail کی command لگا دیتا ہوں تو یہ کرتا یہ ہے کہ ہر variable کی کمپیوٹیشن الگ کر دیتا ہے اب آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ اگر آپ کمپیوٹ کرتے ہیں تو آپ basic command آپ نے run کیا اس کے آگے دو kolum آپ کو بنانے پڑائیں گے ٹھیک ہے اور آپ کو one by one ہر variable کی skewness اور kurtosis value جو یہاں سے copy کرنی پڑے گی ٹھیک ہے so i would recommend i would personally recommend کہ آپ excel والا descriptive statistic ہے اس کو use کریں کیونکہ اس میں وہ already calculate ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے لیے جو میری ویڈیو ہے secondary data analysis using excel اس کو ضرور دیکھیں کیونکہ اس میں میں نے وہ procedure سمجھایا کہ آپ کس طرح سے اس کا table بنا سکتے اور آسانی کے ساتھ اس table کے اندر skewness اور produces کو لائے جا سکتا ہے one by one کر نظر اب بات کرتے ہی اس کو interpret کیسے کریں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا جو آپ کا mean اور standard deviation ہے آپ نے most importantly اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا mean ہے specifically اس sector کے اندر مثلا یہ data ہے یہ basically banking sector data ہے ہیں ان تمام کا data لیا گئے تو basically کیا ہے کہ یہ data مجھے بتا رہا ہے کہ جو میرا banking sector of پاکستان میں ROA ہے وہ on average 3% ہے ٹھیک ہے اور یہ اپنے mean سے 1% deviate کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ اپنے mean سے 1% deviate کر سکتا ہے means یہ 1% increase بھی کر سکتا ہے اور decrease بھی کر سکتا ہے standard aviation یہ indicate کر رہا ہے میں ROA کو interpret کروں گا تو یہ indicate کر رہا ہے کہ banking sector of پاکستان میں ROE ہے یعنی return on equity وہ تقریبا ہمارے study period میں 64% ہے جو کہ 2.61 جو ہے وہ increase بھی کر سکتا ہے decrease بھی کر سکتا ہے یہ 261% بن جاتا ہے اب ذرا گوھر کریں یہاں پھر standard aviation آپ کے means سے زیادہ ہے its mean in terms of ROE ROE کے لحاظ سے جو آپ کا banking sector ہے وہ heterogeneous ہے چیک ہے وہ میں دیکھنا پڑے گا کیونکہ اس کے اندر islamic banks بھی ہیں اس میں commercial banks بھی ہیں اس میں government کے bank بھی ہیں اس میں private bank بھی ہیں اور return on equity کیونکہ equity بھی base ہو رہی ہوتی ہے تو equity structure bank کے مختلف ہوتے ہیں ٹھیک ہے کسی میں equity زیادہ ہوتی ہے کسی کام ہوتی ہے ٹھیک ہے جو government کے banks ہیں ان میں government ownership زیادہ ہو جاتی ہے public ownership کام ہو جاتی بغیرہ بغیرہ جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ کیوں اس کا mean جو ہے وہ standard aviation سے کام آرہ ہے اسی طرح top انس کیوں کو دیکھیں تو 135 پرسنٹ کے roundabout ہے جب کہ اس کا mean ہے standard aviation 120 ہے جو کہ اس سے کام ہے اسی طرح باقیوں کو بھی آپ one by one interpret کر سکتے ہیں لیکن جہاں پہ بھی آپ کو standard aviation زیادہ دیکھیں اس کی justification یہ ہی ہے کہ اس variable کے accordingly یہ جو population ہے یا یہ جو آپ کی sample data ہے ان میں heterogeneous element ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کا standard aviation کم ہے تو پھر آپ کو اس چیز کو justify کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے فور example یہاں پہ بھی standard aviation کم ہے ٹھیک ہے یہاں پہ روپی کم ہے یہاں پہ بھی کم ہے یہاں پہ بھی کم ہے ٹھیک ہے یہاں تمام بینکوں کے وہ مختلف ہو سکتے ہیں اگر کمرشل بینک اور اسلام بینک امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی مزید ویڈیو اس کے لئے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے گا اور اس ویڈیو کو فردر ان لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا جو کے بیسک ڈیسکرپٹیو سٹیٹیسٹکس جو ہیں وہ سیکھنا جا رہے شکریہ